بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاک نیوز نائنٹی ونڈ میں خوش آمدید دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے آج سے پچی سال قبل جب ہندو شدت پسندوں کے ایک بڑے حجوم نے بابری مسجد پر حملہ کیا تو ان میں بلبیر سنگھ نامی ایک نوجوان بھی شامل تھا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص جو مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتا تھا بابری مسجد پر حملے کے چند ماہ بعد ہی اپنے گمراہی پر مبنی نظریات سے طائب ہو گیا اور اسی دین کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ جس کی دشمنی اس کا اڑنا بچونا تھی بلبیر سنگھ ماضی کا قصہ ہو گیا اب اس کا نام محمد آمیر ہے جو نہ صرف اسلام کا پرجوس مبلغ ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ وہ سو مساجد تمیر کرے محمد آمیر اب تک نوے مساجد تمیر کر چکا ہے نائنٹی مساجد تمیر کر چکا ہے اور بہت جلد ہنڈر مساجد سو مساجد کی تعمیر کا اپنا مشن پورا کر لے گا ریپورٹ کے مطابق محمد آمیر نے اپنے حالت زندگی کے بارے میں بات کرتی ہویا بتایا میں راج پوت ہوں میری پیدائش پانی پت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی میرے باپ کا نام دولت رام تھا زندگی کے لئے اس کے دل میں اچھے جذبات تھے اور وہ ہمیشہ ان کے بلے کی کوشش کرتا تھا جب میں دس سال کا تھا تو ہمارا خاندان گاؤں سے پانی پت شہر منتقل ہو گیا اسی شہر میں پہلی بار مجھے راشتیا سوائم سیوکس سنکھ میں شمولیت کا موقع ملا اور میں شیوسینہ کارکن شدت پسند ہندو بن گیا میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور تاریخ ہنگریزی اور سیاست کے مضمون میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی شیوسینہ کی تعلیمات نے میرے دل میں اس حساس کو گہرہ کر دیا کہ مسلمانوں نے باہر سے آ کر ہماری دیش پر قبضہ کیا جب دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم ایودیا کیلئے روانہ ہوئے تو میرے دوست ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کچھ کیے بغیر واپس نہیں آنا محمد آمی نے بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے بتایا جب ہم ایودیا پہنچے تو ہر طرف بشوہ ہندوں کی لوگ نظر آئے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی جب ہمارے جتے بابری مسجد کی جانے بڑھ رہے تو خود کو تو میں خود کو ایک جانور کی طرح محسوس کر رہا تھا میں ان لوگوں میں شامل تھا جو مسجد پر سب سے پہلے حملہ اور ہوئے اور اوپر گمبت کی جانے بڑھنے لگے نیچے سے لوگوں کے ناروں کی آواز آ رہی تھے اور پھر میں ان پہلے لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گمبت ورہتوڑے برسائے اس واقعے کے بعد جب ہم پانی پت واپس آئے تو میرا کسی ہیرووں کے طرح استقبال کیا گیا لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرے والد مجھ سے نراز تھے وہ اتنے نراز تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب گھر میں یا میں رہوں گا یا وہ اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے جانا ہی مجھے ہی جانا ہوگا میں گھر سے چلا گیا لیکن دو ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے وہ جانے سے پہلے خاص طور پر وسیعت کر کے کر کے گئے تھے کہ مجھے ان کی آخر رسمات میں شامل نہ ہونی دیا جا میں ایک بار پھر گھر سے رخصت ہو گیا وران جگہوں پر بٹکنے لگا چند دن بعد مجھے پتا چلا کہ میرا قریبی دوست یوگندرہ پاول جو کہ بابری مسجد پر حملے میں میرے ساتھ شامل تھا مسلمان ہو گیا تھا جب میں اس سے ملنے گیا تو مجھے اس نے بتایا کہ ایودیہ کے واقعے کے بعد اس کا دل ایسا مصدرب ہوا کہ وہ نیم پاگل ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ بلاخر اس کے دل کو چین اس وقت نصیب ہوا جب اس نے اسلام قبول کر لیا تب میرے دل میں پہلی بار یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا میرا گناہ مجھے بھی پاگل کر دے گا یا شاید میں بھی پہلی ہی پاگل ہو چکا ہوں میرے دوست یوگندرہ پول جو سونی پت کی مولانا قلیم صدیقی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی ان کے پاس لے جائے جب میں مولانا قلیم صدیقی کے پاس پہنچا تو انہیں بتایا کہ جب سے میں نے مسجد کو شہید کرنے کا گناہ کیا ہے میرے دل کو ایک لمحہ چین نصیب نہیں ہوا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک مسجد کا نقصان پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالا لیکن میں کئی اور مسجد کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتا ہوں ان کے الفاظ بہت سادہ تھے میں ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگا انہوں نے مجھے دلاسہ دیا مجھے اسلام قلبو قبول کروایا اور میرا نام محمد آمیر رکھا میں نے ان کے مدرسے میں ہی عربی زبان کی تعلیم حاصل کیا اور قرآن مجید پڑھا بعد میں میں اسی مدرسہ میں معلم کے پرائز سرنجام دینے لگا اگست سن 1993 میں میری اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا میری اہلیہ بھی میرے پاس واپس آگئی اور کچھ عرصہ بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا گزشتہ 20 سالوں کے دوران میں میں نے متعدد مساجد کی تعمیر و مرمت کا کام کروایا ہے شمالی بارت میں بہت سی ایسی مساجد ہے جنہیں تعمیر و مرمت کی ضرورت ہے اور وقف بورڈ بھی ان کے سرطحال سے واقف نہیں مجھے فخر ہے کہ میں نے ان سے نمی مساجد کی تعمیر و مرمت کا کام کروایا ہے میری کوشش ہے کہ کم از کم سو مساجد کی تعمیر کا کام ضرور کراؤں شاید اس طرح میرے گناہ کا کسی حد تک کفارہ ادا ہو سکے دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے